آج سے اگر آپ ماضی میں چلے جائیں اور خصوصاً ہمارے اور پیشے آپ چلے جائیں تیس چالیس سال پہلے تو فقی احکام پر اتنی توجہ نہیں تھی اور بہت ساری چیزیں ہمارے لیے بالکل نورمل تھیں مثال کے طور پر گانا بجانا شادیوں میں اور اسے کوئی بھی غلط نہیں سمجھتا تھا زندگی کا حصہ سمجھتے تھے اس کو یہ تو اللہ جزا دے بہت سارے علماء نے کام کیا لیکن جس طرح سے کمسنی سے اور نوجوانی سے کام شروع کیا اور اس کام کو انہوں نے پھیلایا اور انہی کے کیسٹس پہلے ریکارڈ ہوئے اور حج کلاسز، عمرہ کلاسز، اعتقاف اور فقی مسائل اور گلی کوچوں میں ادھر سے اتھر وہ کام بہت بڑے پیمانے پہ جو شروع کیا البتہ بہتی چھوٹے پیمانے سے شروع کیا تھا وہ کام کیا مولانا مرزا صادق حسن صاحب نے تو پہلی بات تو یہ کہ ابھی بھی اگر کوئی مجھے بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولانا مرزا صادق حسن صاحب نے فقی مسئلہ ایسے بیان کیا ہے اور آپ نے ایسے کیا ہے تو میں فوراں کہہ دیتا ہوں انہی کا صحیح ہوگا کیونکہ اتنے دقیق ہیں اتنے دقیق ہیں کہ اب تک ہمارے دوست حباب نائنٹی پرسنٹ جو قوم اور نجف کے ہیں وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ابھی بھی لیکن ایک یہ ہوتا ہے بچپن میں میں کسی نے پڑھایا تھا نوجوانی میں اور اب ہم بعض چیزوں میں ان سے آگے ہیں تو مولانا صادق حسن صاحب جو ہیں وہ خصوصا فقی مسائل میں اتنے دقیق ہیں کہ اگر کوئی ہم سے کہا کہ آپ نے یہ کہا انہوں نے یہ کہا تو ہم اس کو ابھی بھی اعلانا کہتے ہیں بس انہی کا فالو کریں ہمارا غلط ہو میں ارس کروں میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جو حرام علال سیکھا وہ انہی کے لیکچر سے سیکھا جو گلشان اباس میں منگل کے دنوں ہوتا تھا اور اس کی پوری تفصیل ہے اور علم دین کے جانے بھی رغبت انہی کی وجہ سے ہوئی تو اور ان کا میں اس موقع پہ بتاتا چلوں سننے والوں کے لئے کہ ان کا جو ہے وہ تاریخی حوالے سے رسول خدا کے آبا و اجداد اور صیرت رسول کے اوپر بھی ایک بڑا طویل سلسلہ کیسٹوں کا موجود ہے اور یقیناً وہ سنتے ہیں تو جس طرح قبلہ کا انداز ہے بیان کرنے کا آپ کو اس زمانے میں اس ماحول میں ایسا لگتا ہے کہ آپ چلے گئے اور آپ کو وہ تاریخی اعتبار سے جو چیزوں کو سمجھاتے ہیں قبلہ بہت یقیناً آپ بہت اچھی ذرا میں ان کا ایک بہت ذکر کر دوں کیونکہ واقعاً اس وقت جتنے بھی ہماری بہت بڑی تعداد طالب علموں کی ہے خصوصاً کراچی کے وہ انہی کی یہ جو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کی پوری سیریز ہے اور واقعاً نایاب ہے اتنے حفظے کے ساتھ حتی عربی فارسی میں بھی کسی کی نہیں ہے پھر ان کی پوری ایک سیریز ہے علماء کے بارے میں اسی طرح سے پوری ایک سیریز ہے معصومین کے بارے میں اور معصومین کے بارے میں جو آخری تین ہیں امام زمان علیہ السلام کے بارے میں جو آج ہم سمجھیں 83 میں اس کو ہم ٹو میں سنتے تھے جی جی اور پہلا ہمیں کسی نے کیسٹ دیا تھا کیونکہ جب میں منگل کو جاتا تھا تو پھر پتا چلا بدھ کو جو ہے معصومین میں ہوتا ہے پیر کو معصومین میں ہوتا ہے اور بدھ کو جو ہے وہ انچولی میں ہوتا ہے پھر میں نے تین شروع کیے پھر کسی نے بتایا کہ ایک نے کیسٹ دیا ہمارے پڑوس میں ہو جا تھے اللہ ان کو تولے عمرتہ فرمائے تو بڑے نیک تھے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کیسٹ ہے اور اس کیسٹ کا عنوان تھا موسیقی قرآن حدیث اور سائنس کی روشنی میں میں نے ان سے کہا کہ اچھا ان کے کیسٹ بھی ہوتے ہیں تو پھر ہم تین دن درس میں جاتے تھے اور باقی ان کے کیسٹ لاتے تھے گھر پہ تو ان کی بڑی خدمات ہیں